جیس سلام علیکم مالکم سلام اچھا عورت مارچ کو اس مرد پر بین کیا جا رہا ہے بات ہو رہی کہ اس کو بین کر دیا جائے گا تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے نہیں بین کیا نہیں جا رہا کچھ لوگوں نے کہا ہے لیکن یہ تو آئینی حق ہے سب کا جو بھی مظاہرہ اگر کوئی ڈسگری بھی کرتا ہے کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو آپ کو پسان نہیں تو کسی کے پاس تو انڈویجول کے پاس تو حق نہیں ہے کہ میں کہوں میرے نظریے کی چیز بس ہو دوسرے کی نہ ہو تو وہ تو ایسی فضول کسی نے بات کی تھی ہو رہا نہیں بین آٹھ مارچ کو عورت مارچ نہیں اگر الیگل الفاظ نہیں ہے پھر تو کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں یہ ہے مثال کے طور پر کہ آپ کسی حکومتی عددار کو مار دو اس کا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے اگر ہے کہ ہم کوئی پولیس والوں پر کوئی قتل کوئی کرنے کی دھمکی دے اس پر چیک ان بیلنس ہونا چاہیے کوئی ہتھیار لے کر آئے اس پر چیک ان بیلنس ہونا چاہیے جو تنظیمیں یہ سب کچھ کرتی ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں ان کو گلدستے پیش کیا جاتے ہیں ان کو حکومت میں لائے جاتا ہے ان کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے اور پر امان اور بالکل جو آئینی اور قانونی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پر چیک ان بیلنس ہو تو وہ تو کوئی فضول نہیں مطلب آپ کا قانون ہے اسلامی قانون ہے اس ملک کا اس کے مطابق عدالت میں لے جائیں بینرز پر لے جائیں یہ ایک بینر جو ہے اس میں یہ ہمیں اسلام کے خلاف ہے تو وہاں پہ جب وہ سنیں گے کہ بینر کا مطلب کیا ہے تو اکثر اوقات یہی پتہ لگتا ہے کہ جو الزام لگانے والے ہوتے ہیں فہاشی ان کے ذہن میں ہوتی ہے بینر میں بالکل ہی کوئی اور بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک بندے کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتا منسٹر صاحب کہیں جی کل کو کہیں نون لیگ نہیں مظاہرہ کر سکتی پیپس پارٹی نہیں کر سکتی جماعت اسلامی نہیں تو منسٹروں پہ نہیں ہم چھوڑ سکتے عدالتیں ہیں قوانین ہیں آئین ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر لیں یہ عدالت میں جاتے نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا جو الزامات ہیں وہ الزامات ہیں وہ فضول ایمپروومنٹ تو ہر چیز میں ضرورت ہوتی ہے جیسے جیسے تحریک آگے جاتی ہے نئے لوگ آتے ہیں معاشرے سے بہتر جڑت پیدا ہوتی ہے معاشرے کے سمبلز کو بہتر لوگ استعمال کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہ تو مزدوروں کی تحریک میں بھی ہوتا ہے کسانوں میں بھی ہوتا ہے ایون آپ پی ٹی اے اٹھا لیں پیپس پارٹی اٹھا لیں نون لیگ جب شروع ہوتی ہیں پارٹیاں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے جڑنا ہے آہستہ آہستہ ایمپروومنٹ ہوتی ہے لیکن کچھ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو زلزلے آ جاتے ہیں ہمارے وہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے آج کی وجہ سے نہیں ہمارے تو مسلسل نیچے جا رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں اب وہ پبلک میں آ رہی ہیں یعنی مثال تو پہ بینکس میں کام کر رہی ہیں وکلا ہیں جنرلس ہیں ٹیچرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اور معاشرہ نظریاتی طور پہ ریڈی نہیں ہے تو اب آپ عورتوں کو یا تو واپس گھروں میں بھیجیں جو ناممکن ہیں اس سے وہ نہ ملک کا فائدہ ہے نہ سماج کا نہ کسی بھی ہماری ثقافت کا یا آپ لوگوں کے ذہن تبدیل کریں تو میں خلال ذہنوں کو تبدیل کرنے کی جدو جو ہے وہ سب سے اہم ہے ورنہ تشدد بڑھتا جائے گا